اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے دو ایسے نیک لوگوں کے قصے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نیک کام کیے لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا یہ بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں پہلا واقعہ تاریخ تبری کی جلد نمبر 4 پیج 186 سے آپ کو بتاتا ہوں یہ سن سولہ ہجری کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے مدائن فتح کیا جو مال غنیمت تھا اس کا مال اکٹھا کیا اتنے میں ایک شخص جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا جسے لقاب پوش کہتے ہیں وہ مجاہد آیا اور جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی لاکر مال غنیمت میں جمع کرا دی سب بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اس قدر قیمتی جواہرات اور ایک غریب سا نظر آنے والا سپاہی جس کی نیت بھی خراب نہ ہوئی چاہتا تو چھپا لیتا کسی کو خبر بھی نہ ہوتی تو پوچھا گیا کہ آپ نے اس سے کچھ لیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اگر خوف خدا نہ ہوتا تو یہ قیمتی تھیلی میں یہاں لاتا ساری کی ساری نہ ہڑپ کر جاتا پوچھا اچھا آپ ہیں کون فرمایا میں اپنا تعارف نہیں کراتا کہ کہیں لوگ میری تعریف اور مدہ نہ شروع کر دیں کیونکہ تعریف کا مستحق تو صرف اللہ عز و جل ہے اور وہی مجھے میرے اس عمل کا بہترین سرادے سکتا ہے یہ کہہ کر چل دیا اب پیچھے جو لوگ تھے انہیں تجسس ہوا کہ آخری آدمی ہے کون تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ جہاں بڑی فوج ہوتی ہے تو مختلف جگہ پہ کیمپس ہوتے ہیں کہ جی کیمپس کے اندر یہ داخل ہو گئے تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ شخص جو ابھی فلاں ٹینٹ میں داخل ہوا ہے یہ کس کا ٹینٹ ہے اس میں کون رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو عامر ابن عبد ہیں اور عامر ابن عبد جو ہیں یہ جلیل القدر اور مشہور تابعی ہیں جو زاہد بہت بڑے زاہد تھے شبے دار تھے رہتے تھے اور محاذ جنگ میں بہت زیادہ جہر بھی دکھاتے تھے تو بہرحال یہ ان کا واقعہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں جانے اور بس یہ کام ہے وہ ہم کرتے ہیں ختم ہو گئی بات اچھا اسی طرح فتح مدائن ہی کہ اسی مورکے میں ایک اور نقاب پوش شخص کا بھی واقعہ آتا ہے وہ سپاہی جو ہے ایک قیمتی جواہرات سے لگے ہوئے ایک بہت بڑا تاج جو ہے وہ اپنے دامن میں چھپا کر حضرت سعید ابن ابی وقاس کے ٹینٹ میں داخل ہوا اور ارز کرنے لگا کہ یا ایوہ الامیر یہ کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ ڈائریکٹ آپ ہی کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اسے بیت المال میں داخل کر دیں مسلمان امیر حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بھائی تیرا نام کیا ہے اس نے دروازے کی طرف مو کر کے امیر کی طرف پیچھ کر کے کہا جس رب کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ رب خوب جانتا ہے کہ میرا نام کیا ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائی جو نیک کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو جانے نہ اچھا اسی طرح اموی سردار تھے ایک ان کا نام تھا مسلمہ بن عبد الملک تو ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور کامیابی کی کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے تھے تو اس نے قلعے پر دھوا بولنے کے لیے چند جعبازوں کا انتخاب کیا پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان تیروں کی بارش اور دشمنوں کی صفوں سے آگ کے برستے شولوں میں جان ہتیلی پر رکھے دیوان آوار قلعے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بلا آخر وہ قلعے کی دیوار کے پاس پہنچ کر اس میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا اسلامی لشکر قلعے میں داخل اور قلعہ فتح ہو گیا اب ہر نگاہ اس شخص کو ڈھونڈتی تھی کہ آخر وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ قلعہ آج فتح کرنے کا موقع ملا مگر اسے نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا کہ وہ نقاب پوش تھا اب اس کے بعد مسلمہ بن عبد الملک انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھئی لشکر سے کہا کہ مجھے اس نقب لگانے والے جعباز کا بتاؤ وہ کون ہے تم میں موجود ہے تو سامنے آئے اب پورا لشکر اس پہ سڑناٹا تاری ہے اور کوئی سامنے نہیں آتا آخر میں مسلمہ بن عبد الملک نے دوبارہ کہا کہ میں اس کو اس کے رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ سامنے آ جائے تو اچانک ایک نقاب پوش آگے بڑھا جس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں مسلمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں ہوں وہ نقب لگانے والا اگر آپ مجھے میرے رب کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا اب میں بھی آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرا نام نہ پوچھنا اگر آپ جان بھی لیں تو کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں کون ہوں اس لیے کہ میں نے یہ عمل اس ذات کے لیے کیا ہے جو مجھے آپ سے زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے اور اس واقعے کے بعد مسلمہ بن عبد الملک جب دعا کرتے تو فرماتے اللہم اجعلنی معا صاحب نقب اے اللہ مجھے نقب والے مجاہد کے ساتھ کر دے اس واقعے کو عیون الاخبار کی جلد نمبر ایک صفحہ ون ہنڈرڈ سیونٹی ٹو پر بیان کیا گیا ہے آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا دو ہزار دس میں تو دو ہزار دس سے لے کر میرے خواہ سے دو ہزار سترہ یا دو ہزار اٹھارہ تک میں نے بھی یہی کوشش کی کہ دین کا علم آپ تک پہنچتا رہے اور مجھے کوئی نہ جانے اور اس وقت اسی وجہ سے جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ تھارٹ پروسس تھا جس کے طرح کام ہوتا تھا اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ اسرار کرنا شروع کیا تو پھر میں نے ایک تصویر ریلیس کی اور اس کے بعد لوگوں نے اسرار کیا کہ آپ ویڈیو کی صورت میں آئے اس کو بھی میں کافی عرصے تک تالتا رہا لیکن ضرورت ہے اس وقت کی اس وجہ سے پھر ڈسکلوز بھی کیا اور آیا بھی اور ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی کہ میں کون ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی ہم علم تو لے رہے ہیں ہم جاننا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن سچ بتاؤں میرا دل اب بھی یہی کرتا ہے کہ کاش گمنام رہتے ہوئے اس علم کو میں پہنچا سا کوئی نہ جانے کیونکہ دیکھیں نا اصل مقصد تو علم کا پہنچا دینا ہے جو علم پہنچا رہا ہے اسے جاننا تو بے مقصد چیز ہے نا تو اس لیے علم کا پہنچ جانا یہ زیادہ ضروری کام ہے بجز اس کے کہ اس کو جانے کہ وہ کون ہے جو علم دے رہا ہے اینیوئی میری یہ خواہش تھی اللہ تعالی نے بہت عرصے تک اسے میری اس خواہش کو پورا بھی کیا لیکن شاید وقت کی ضرورت تھی اس لیے شاید اب یہ ایک چیز ہو جس کے ذریعے لوگ ہو سکتے ہیں زیادہ احسن طریقے سے دین سیکھ سکتے ہوں لیکن اینیوئی ہر ایک کا ایک سوچنے کا ڈھنگ ہوتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں سوچنے کے ڈھنگ سے آپ کو رائے ہیں آپ کو بالکل آپ اس میں آزاد ہیں اینیوئی تو اللہ تعالی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ نفس جو لگاؤ ہے نا ساتھ میں یہ پھر اس کے اندر وسوسے آتے رہتے ہیں مختلف طریقے سے پھر آپ کی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں کبھی آپ کو لوگ نفس آپ کا موٹا کر دیتے ہیں کبھی آپ کو شیطان جو ہے وہ بھارتا ہے کبھی آپ کی محنت کے اوپر آپ کو شیطان کوستا ہے نفس آپ کا جو ہے آپ کے عجیب ایک معاملے ہوتے ہیں بہرحال اس کو ہم ڈسکس کرنے یا نہیں بیٹھے وے لیکن امید کرتا ہوں کہ ان واقعات سے آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا اور ایک صدھار کا موقع بھی ملا ہوگا یا کم سے کم ایک یاد دہانی کہ ہم کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ